کانگریس نے مسلمانوں کو غربت میں ڈھکیل دیا اخلیت دوست کے کیسی آر مسلمان کو ڈاکٹر اور انجینئر بنایا اخلیتی طبقی کی فلاو بہبودی کیسی آر کا منشاہ ہے وزیر داقلہ محمد محمد علی نے کانگریس پارٹی کو اپنی شدید تنخید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آزادی کے بعد سے کانگریس پارٹی نے ملک اور ریاست میں مسلمانوں کو محض ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے مفادات کی تکمیل کی نیز مسلم طبقے سے سراسر نائنسا فکرتے ہوئے دانستہ طور پر پسماندہ بنا دیا وزیر داقلہ محمد محمد علی نے زلہ کریم نگر میں انتخابات کے تناظر میں بی آرس کے مقامی امیدوار جی کملاکر کی تائید میں بی آرس اخلیتی سیل کے ذریعہ تباہ منقضہ اجلاس سے خطاب کیا وزیر داقلہ محمد محمد علی نے مسلم اقلیتوں سے اپیل کی ہیں کہ وہ حلقے اسملی کریم نگر کی بی آرس امیدوار جی کملاکر کو ووٹ دے کر انہیں بہاری اخثریت سے کامیاب بنائیں اس موقع پر بینود کمار کریم نگر میونسپل میئر سنیل راؤں کو آپشن ممبر امجد علی کے علاوہ مقامی بی آرس خائدین اور کارکنوں کی قصیر تیداد موجود تھی اندر انسان ہوتا ہے وہ ہے کیسی آسا ہمارے جو ریزنسیز کو پھلے دو سنچار بینود بھائی بتا رہے ہیں لڑکیاں کتنے اکٹھاون ہزار لڑکیاں تعلیم حادث کر رہے ہیں معمولی بات ہے سی ایم صاحب سے جب میٹنگ میں لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں لڑکیاں نہیں پڑھ سکتے ہیں حاصلوں کو نہیں جا سکتے ہیں بینود بھائی گواہ ہے ہمارے سی ایم صاحب نے کہا ایک لڑکی کی تعلیم دینا ہے خاندان کو تعلیم دینے کے برابر ہے پہلے لڑکیوں کو پڑھائیے میں آگے رہوں گا لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے یہ سوچنے والا لیڈر ہے تو پیسی آس میرے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہو سی ایم صاحب نے ریزنسیز اسکول پر جو خرصہ کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو تاجب کریں گے سی ایم صاحب نے تین ہزار تین سو کورڑ پر جو خرصہ کیا ہے ریزنسیز اسکول پر یہ معمولی بات ہے کانگریس کا بجٹ اس کا بیس پرسنڈ نہیں ہے پچی دس سال کا سی ایم صاحب نے صرف ریزنسیز اسکول پر جو خرصہ کیا تین ہزار تین سو کورڑ اسی لئے امام اور موزن حضرات کی بات ابھی آئی تھی دفنر آگے بھی بڑھا جائے گا ان کی اکورڈ میں بھی تین سو چار کورڑ پر امام اور موزن حضرات کے اکورڈ میں گئے ہیں یہ دینے والا لیڈر ہے تو کیسی آنسا آپ جانتے ہیں ابھی ہمارے منیفیسٹر میں بہت سے اسکیم جاری کیے ہیں ابھی گی روز بھائی بھی بتائیں میں بھی بتانا چاہتا ہوں سی ایم صاحب نے خاص ہوں سے جس طرح کیس آنوں کے لیے رائی تو بندو رائی تو بھیمہ اس کی جاری کیا ہے تلنگانے میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے پانچ لاکہ بھیمہ کرنے کا اعلان کیا ہے وہیں بھی سیوہ لازمی کسی کی بھی ڈیت ہو جائے اس کی اکورڈ میں پانچ لاکھ روپے ہائے جائیں گے تاکہ اس کی خاندان کی کچھ کی پالت ہو سکے یہ ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے یونین کے لیڈرز ہیں یہاں پر راشن کیا دیتے تھے ہمیں پہلے می آئر بیوی دو بچے صرف چار کلو کے حساب سے سولہ کلو راشن دیتے تھے ہمارے میشنر صاحب موجود ہے پوچھ دیجئے زیادہ سے زیادہ بیس کلو دیا جاتا تھا ہمارے سی ایم صاحب نے کیابرین میں ایک دن پوچھا ہم اس سے محمود بھائی ایک بات بتائیے اللہ تعالی انسان کو جب پیدا کرتے اس کا رزق لگ دیتے بھلکے مجھے کسی نے بتایا صحیح غلط ہے میں نے کہا صحیح صاحب تو جب اللہ تعالی رزق دیتے تو ہم کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے سی ایم صاحب نے کیا جتنے بچے ہیں جتنے گھر میں ممبر ہیں چار کلو نے چھے کلو کے حساب سے دیں گے آج کئی لوگ کملاکر صاحب سے پوٹی جے مسلمان نمبر چلو راشن لیتے ہیں راشن کی دکان سے یہ ایک روپے کے حساب سے یہ دینے والا کوئی لیڈر ہے تو کیسی آسا اب ہماری نئی حکومت بننے کے بعد سی ایم صاحب نے باری چاہول لینے کا اعلان کیا ہے پندرہ لاکھ کا ٹیٹ میں تک آپ کو علاج کے لیے جگہ جگہ بستی دوکھانے کھولے گئے ہیں آنے والے ٹائم پر بڑے بڑے دوکھانے کھولنے کا پلان کر رہے ہیں سی ایم صاحب اس کے فونڈیشن بھی دالے ہیں تلنگانے میں کئی علاج کی تکلیم نہیں ہوگی آپ تو جانتے ہیں میڈیکل کالج ہر اسٹیٹ ہر مطلب جسٹک کو دیا گیا ہے سابقہ میں ہمارے پاس دس نسٹک آج 33 نسٹک ہو چکے نئے 33 میڈیکل کالج بن رہے ہیں تاکہ جب ہر میڈیکل کالج بنتا ہے تو اس کے لیے ہاسپیٹل کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے بہت سے ہاسپیٹل بن جائیں گے گورنمنٹ کے بھی بنیں گے ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں بچوں کی تعلیم کے سسٹم میں میں بتاتا ہوں اس مرتبہ مینود بھائی گیارہ بچے میڈیکل کالیج میں داخلہ لیاogenے ہیں ریزنچ ریزن سکول کے سیمریز کے بچے گیارہ بچے میڈیکل کالیج میں داخلہ لیا건 ایک سو چھپن بچے بی ڈی ایس کالیج میں داخلہ لیا پندرہ سو بچے انجینئرنگ کالیج میں لیا لا کالیج میں بچے داخلہ لیا جملہ پانچ ہزار تین سو بچوں کو حالہ تعلیم کے لئے داخلہ مل چکا ہے کچھ دن پہلے محبوب نگر سے ایک لڑکا میرے پاس آیا تھا کہا کہ مجھے اڈمیشن ملائے مجھے پائلٹ بننے کا شوق ہے میں کہاں پڑھیا تو کہاں میں ٹیمریز میں پڑھا ہوں تو میں نے کہا اچھی بات ہم سی ایم صاحب کو پاس چلیں گے سی ایم صاحب سے جب نے میں گزارش کیا سی ایم صاحب نے کیا کہا سن لیے محمود بھائی ایک بچے کے بارے میں کریں اگر ہزار بچے بھی داخلہ لیں گے تو میں ہونے پیس دوں گا کہ تیمریز کے بچے کس کے بچے ہیں یہ پمچر بنا لے والوں کے بچے کہ ہوتل میں پیانیاں دونے والوں کے بچے یہ رکشہ چالانے والوں کے بچے میرا ایک ہی مقصد ہے انہیں عالی سے عالی تعلیم دیا جائے آج ہندوستان میں مسلمانوں کو عالی تعلیم دینے والا کوئی لیڈر ہے تو کیس یان صاحب اس لیے میں بتاتا ہوں اور سیس اسکالرشپ پہلے مسلمان کا بچہ امریکہ جا کر نہیں پڑھ سکتا تھا دولت بن لوگوں کا بچہ پڑھ سکتا تھا کبھی مسلمان دو دو سال گزر جاتے تھے باہر بھی جانے کے لیے نہ اسے بینک لون دیتا تھا نہ اسے ہو سہولت تھی ہمارے سی ایم صاحب نے اور سے اسکالرشپ کے ذریعے اسکالرشپ کے ذریعے بیس لاکھ روپے دے رہے ہیں جو نان لفرڈپل ہیں ایک بار میں میٹنگ میں تھا ہمارے آئی ایس آفسر جو ہوتے ہیں نا وہ خزانے کی بجٹ کو بچانا چاہتے ہیں ان لوگوں نے سی ایم صاحب سے گزارش کی صاحب یہ بیس لاکھ کی رقم ہے ہم بعد میں اس تارمنٹ میں واپس لیں گی مار سی ایم صاحب نے کیا کہا سنیے میرے بیٹے کیٹی رامہ راؤ کو میں امریکہ بھی جایا اس سے پیسے نہیں لیا میری بیٹی قویتہ کو امریکہ بھی جایا عالی تعلیم کے لیے اس سے پیسے نہیں لیا تم لوگ کیسے ہو گئے دیوانے یہ غریب ماں باپ سے پیسے کس طرح لوں گا میرا ایک ہی مقصد ہمارے بارے میں لوگ غلط رہا تو پہلانے کی کوشش کرتے ہیں کانگریس والے ارے وہ تو دھوکے باز ہیں ہیں آج ہم جو غریب ہیں ہم جو پانچر بنا رہے ہیں ہم ہوتلوں میں پیالیاں دھو رہے ہیں مزدوری کا کام کرتے ہیں رکچہ چلاتے ہیں ہاتھوں چلاتے ہیں یہ کس نے دیا ہمیں اگر جیسا کیسیہ صاحب ایڈوکیشن دے رہے ہیں اگر پچاس سال پہلے ہمیں ایڈوکیشن دیا جاتا ہم اتنے غریب نہیں رہتے ہر پڑھا لکا آدمی جانتا کہ کانگریس نے کبھی نہیں ہمیں تعلیم دی آئے فسادات دیتے تھے جب جب ابھی بتایا گیا کملہ کر صاحب نے بھی بتایا جب جب کسی چیز پیچھنے کو بدلنا ہوتا عدر آباد میں فسادات ہوتے نہرائن پیٹ میں فسادات ہوتے بھائیسہ میں فسادات ہوتے کس موقع کے لئے تکلیف ہوتی تھی سب سے زیادہ غریب مسلمان تکلیفوں پڑھتے ہیں آج اللہ کے فضل کرم سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان سنتالیس میں آزاد ہوا اٹھالیس میں ہمیں ہندوستان نظم کیا گیا نائنٹین فارٹی ایٹ سے لے کر دو آزاد چودہ تک فسادات کیوں نہیں ہو کہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دو آزاد چودہ میں کیسیہ سات کی حکومت بنی آپ لوگوں نے انہیں بنایا اس کے بعد فسادات کدھر گئے بتائیے ایک بھی دنگا فساد ہمارے نو سال چار مہنے میں نہیں ہوا ایک سکنڈ کا کرفیوں نہیں لگا آج مسلمان سکون کی زندگی گزار رہے ہیں آپ جا کر دیکھ دیجئے یوپی میں آپ جا کر دیکھ دیجئے دوسرے اسٹیٹوں میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے ان کے داریوں پر تنقید چیز آتی ہے کچھ لوگوں نے مجھے بھی نمائندگی کی کہ ہم نے داریاں چھوٹی گھرا دیئے یوپی میں ڈر کا خوف سے ارے ایک اسٹیٹ میں ڈر خوف ہے دوسرے اسٹیٹ میں مسلمان پیار و محبت سے سینہ تان کے چلتے ہیں ابھی بینود بھائی نے بتایا میں میرے مسلم بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ کا خادم ہوں آپ کا غلام ہوں سی این صاحب نے مسلمانوں کو عزت دینے کے لیے جب تلنگانہ بنایا تو ڈپٹی چیف میں اس کا عوضہ ایک مسلمان کو اس لیے دیا کہ مسلمانوں کو عزت دی جائے لوگ مسلمانوں کو عزت نہیں دیتے تھے سکنڈ درجہ کا مسلمان تصور کرتے تھے سی این صاحب نے کہا نہیں اس مرطبہ میں ایک مسلمان کو ڈپٹی چیف میں اس کا عوضہ دوں گا ریولین میجری آپ دیکھئے نائنٹین فارٹی ایڈ سے آج تک کسی مسلمان کو ریولین میجری نہیں ملی ریولین میجری دینے والے کے سیاہ صاحبے مجھے آپ کی وجہ سے بھی ہیں دوسری مرتبہ جب موقع آیا کیونکہ سارے کے سارے مسلمان بھائیے میں بینود بھائی سے کملہ گر صاحب سے کہتا ہوں مسلمان سر کھڑا سکتے ہیں سر جھکا نہیں سکتے جو وائدہ کرتے ہیں مسلمان اس سے وہ پیشے نہیں ہٹیں گے ہر جگہ خراب بھی آدمی ہوتے ہیں سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جس پر احسان کیا جاتا ہے احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے بینود بھائی سے کملہ گر صاحب سے میں مسلم بھائیوں کے طرف سے باہدہ کرتا ہوں یہ کوٹ بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا سارے مسلمان کار کے نشان کو اوٹ نہ آئیں گے اور ہمارے سیم تا کو تیسری مرتبہ سیم بنائی میں یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے یہاں جنرلیس سے یہ بہت پرارے دوستہ ہیں میرے بہت زمانے سے میں جب جب آتا تھا پریس کانسوریس کرتا تھا ملتا تھا خالی ایک پوچھنا چاہتا ہوں پچاس سال کانگریز رول کی کتنے ریزنس سے اسکول کھولیے پورے پچاس سال میں صرف دس گیارہ اسکول چلتے تھے اس میں بھی اسٹین نہیں رہتی تھی ٹیچرٹ نہیں رہتے تھے جب میں دوہزار تیرہ میں ایمیل سی بنا میں نے ایڈوکیشن سیکرٹریز سے جا کر جھگڑا کیا تھا پرانے سیکرٹریٹ میں کیا وجہ مسود صاحب ایک سکول کے ایڈوانسر تھے مجھے آگر بتاتے تھے صاحب آئی سکول ہے مر انٹرس لیا جارہا اٹرس لے کے بچوں کو ایڈمیشن دیا جاتا تھا ارے نرساری میں کہے گا اٹرس لیتے میں نے جا کر جگڑا کیا تمام بچوں کو ایڈمیشن دیا جائے اس سال تھوڑا سا ایڈمیشن بڑھا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے اوڈ لیتے تھے پچاس سال میرے پتا جی بھی کانگریس کو اوڈ دیا کرتے تھے میرے بزرگ بھی دیا کرتے تھے مر آج ضرورت نہیں ہے آج ہمارے گھر کی پارٹی ہے یا نوجوان جو بیٹے ہیں ان کی اگر پتہ ہے تو کیسی آر صاحب ہے ہمارے بزرگ جو بیٹے ہیں ان کا بیٹے آئے تو کیسی آر صاحب ہے خدا نے اتنے اچھا لیڈر ہمیں نصیب کیا ہے ایڈوکیشن کا دیکھ لیجے انہوں نے دس گیارہ اسکول سے پڑھ کے نئی کھولے کترے سال میں پچاس سال میں ہمارے سی این صاحب نے سید دو سال کے اندر دو سو چار ریزنسٹس کو کھولے ہیں انٹیاز بھائی نے آپ کو بتایا یہ نے بھائی نے بتایا